پیارے بچوں خدا نے ہر چیز بنائی جب خدا نے پہلا انسان آدم بنایا وہ اپنی بیوی ہوا کے ساتھ باگے ادن میں رہا وہ مکمل طور پر خوش تھے اور خدا کی تابداری اور اس کی حضوری کا لطف اٹھا رہے تھے لیکن ایک دن کیا ہوا باگ میں ایک سامپ آ گیا اور اس نے ہوا سے سوال کیا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باگ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا سامپ نے ہوا سے پوچھا ہم ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں لیکن ایک کا نہیں اور اگر ہم اس پھل کو کھاتے ہیں یا چھوٹے ہیں تو ہم مر جائیں گے سامپ نے کہا تم ہرگز نہ مرو گے تم خدا کی مانت بن جاؤں گے ہوا نے اس درخت کا پھل حاصل کرنا چاہا اس نے سامپ کی باتوں کو سنا اور وہ پھل کھایا خدا کی نافرمانی کرنے کے بعد ہوا نے وہ پھل آدم کو بھی کھانے کے لیے دیا جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا ان دونوں کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں انہوں نے انجیر کے پتوں سے لنگیاں بنائیں اپنے آپ کو ڈھانپا اور خدا کی حضوری سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو درختوں میں چھپایا پیارے بچوں شام کے تھنڈے وقت میں خدا باغ میں آیا آدم اور ہوا نے جو کچھ کیا وہ جانتا تھا آدم نے ہوا کو قصور وار ٹھہرایا ہوا نے سامپ کو قصور وار ٹھہرایا خدا نے کہا سامپ مولون ٹھہرا یعنی لانتی ٹھہرا اور عورت درد کے ساتھ بچے جنے گی آدم اس لیے کہ تُو نے گناہ کیا زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی تُو مشکت کرے گا اور اپنے موں کے پسینے کی روٹی کھائے گا خداوند خدا نے آدم اور ہوا کو شاندار باق سے باہر کر دیا کیونکہ انہوں نے گناہ کیا وہ زندگی بخش خدا سے جدہ ہو گئے تھے خدا نے ان کو باق سے باہر رکھنے کے لیے ایک شولہ زنتلوار بنائی خدا نے آدم اور ہوا کے لیے چمڑے کا لباس بنایا وقت پر آدم اور ہوا سے ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا پہلا بیٹا کائن ایک کسان تھا ان کا دوسرا بیٹا حابل ایک چروہا تھا ایک دن کائن اپنے کھیت کا پھل خداوند کے لیے بطور خدیہ لائیا حابل بھی اپنی بیٹ بکریوں اور چپائیوں میں سے سب سے اچھا حصہ خداوند کے پاس خدیہ کے طور پر لائیا اور خداوند نے حابل اور اس کے خدیہ کو منظور کیا خدا کائن کے خدیہ سے خوش نہ تھا اس سے کائن نہائیت ناراض ہوا لیکن خدا نے کہا اگر تو بھلا کرے تو کیا یہ مقبول نہ ہوگا پیارے بچو کچھ دن بعد جب وہ کھیت میں تھے کائن نے اپنے بیہابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا خدا نے کائن سے کہا تیرہ بھائی حابل کہاں ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کائن نے جھوٹ بولا تھا کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں خدا نے کائن کو سزا دی اور اسے کہا جب تو زمین کو جھوتے گا تو وہ تجھے پیداوار نہیں دے گی اور زمین پر تو آوارہ ہوگا پیارے بچو کائن خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا اس کی آدم اور ہوا کی بیٹی سے شادی ہوئی اور ان سے ایک ہاندان بڑھا جلد ہی وہ شہر جو کائن نے عباد کیا تھا اس کے بچوں اور اس کی اولاد سے بھر گیا اسی دوران آدم اور ہوا کا ہاندان تیزی سے بڑھا ان دونوں میں آج کل کے مقابلے میں لوگوں کی زیادہ عمریں تھیں جب ہوا کا بیٹا سیدھ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ خدا نے مجھے خابل کے عوض سیدھ دیا ہے سیدھ خدا سے ڈرنے والا انسان تھا اور اس کی کل عمر نو سو بارہ برس اور اس سے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں پیارے بچو جیسے جیسے ایک نسل سے دوسری نسل بڑھنے لگی دنیا میں لوگ اور بھی ظالم ہونے لگے آہرکار خدا نے فیصلہ کیا کہ تمام بشر کا خاتمہ کرتے تمام جانداروں اور پرندوں اور انسان کے خلق کرنے پر خدا غمگین ہوا پیارے بچو یہ شخص نو تھا وہ سیدھ کی نسل سے مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب شخص تھا پیارے بچو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بھی یہ تعلیم دی کہ وہ خدا کی تابداری کریں اب خدا نے نو کو بہت ہی عجیب اور خاص طریقے سے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا پیارے بچو اگلی کہانے میں ہم حضرت نو کے بارے میں سیکھیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آمین موسیقی